اسلام علیکم کر رہے ہیں اور یہاں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جس میں بہت سالوں سے منسلک ہوں یہاں بچے وکیل بننا چاہتے ہیں بہت سے مرحبا بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں میری پہلی سجیشن آج کے لیکچر کے لیے یہ ہے کہ جو وقالت کا نظام ہے اس کو بدلنا چاہیے جو آپ کا سیلبس ہے نا اللب کا اس کو بدلنا چاہیے کچھ نئی کالٹیز آپ کو سیکھنی چاہیے سب سے پہلے بیٹھا دگری سے پہلے آپ کو نعرے لگانے آنے چاہیے تاکہ جب آپ سڑکوں پہ نکلے کالے کوٹ پہن کے تو آپ باواز بلند آپ آنے چاہیے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پیومنٹ توڑنی آنی چاہیے تاکہ آپ اینٹیں مار سکیں پولیس والوں کو ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ جو سارا ہمارا خیال تھا کہ یہ پیشہ جو ہے اس میں منطق لوجک ہے بحث ہے آرگومنٹ ہے اس کو ختم کرتے ہیں اب گالی گلوچ آپ سیکھیں گے اس سے آپ آگے بڑھیں چوتھا جو ہمیں سکھا گیا تھا کہ جیجز کی عزت کرنی چاہیے ان کے سامنے پیش اور اپنے دلائل آرام آواز میں چھوٹی آواز میں کرنے چاہیے یہ سلسلہ اب سب ختم ہو چکا ہے اب جو نئی روش وقالت کی ہمارے ہاں شروع ہوئی ہے اس میں گالیاں بھی ہیں اس میں جلوس بھی ہیں اس میں سٹرائکیں بھی ہیں آپ سوچو کہ ایسا اچھا پیش ہے کام بھی نہ کرو سالہ دن کہا جی ہم نے نہیں پیش ہونا آج عدالت میں کیونکہ ہم سٹرائک ہیں تو باقی جو آپ سلبس ڈاکسر جو آپ انہیں سکھا رہے ہیں اس میں یہ جو اہم انصر نئے داخل ہو گئے ہیں اس میں آپ کو عبور ہونا چاہیے تاکہ جب آپ سے کوئی موکل آکے پوچھے کہ بیٹا وکیل صاحب آپ کیس کیسا کرنے گا جی کیس دے چھڑو دیکھو میں گالاں کیسے کرنا تو اللہ چاہا چاہا کہ آپ کی وقالت چمکے گی اور آپ بڑے پیسے بنائیں گے اس کا فارمیٹ اس گفتگو کا یہ ہے کہ میں کچھ باتیں کروں گا اور اس کے بعد امید کروں گا کہ آپ انٹیلیجنٹلی کامنٹ کریں گے تاکہ آپ کی بھی بات ہم تک پہنچ چکے اور وہ جو دیکھنے والے ہیں مجھے لگتا ہے یہ پروگرم آپ لوگوں نہیں دیکھنا کہنا ہے کیا کہنا ہے آپ نے امی جی اور دیکھو میں بیٹھا ہے اور کٹا سونا لگ رہا ہے کہتا ہے ہی ہی کٹی 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 write write me کٹا the first thing i want you to think about is read this oh god give me courage to change things that i can to the strength to bear those that i cannot and the wisdom to differentiate between the two مجھے حمد دے حوصلہ دے جرت دے کہ جو میں چیزیں بدل سکتا ہوں ان کو بدل دوں اور وہ طاقت دے کہ جو میں نہیں بدل سکتا ہوں ان کو میں سہ سکوں اور مجھے دانائی دے کہ ان دونوں میں سے میں فرق مجھے معلوم ہو سکے سو پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ مجھے سوچ کے یہ بتائیں گے دوسرے حصے میں کہ وہ کونسی چیزیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ بدل نہیں سکتے جیمز بانڈ پہلے آپ ہم یہ سیریل آرہے ہیں اوپر رکال درسو کونسی چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بدل نہیں سکتے ہمت کریں کل بیٹھے آپ نے عدالتوں میں کھڑے ہونا ہے اوٹھے دیا ہے نہیں کہا کہ پچھو ایک وکیل ایک وکیل صاحب تھے وہ وارڈ میں جیج صاحب بھی ہو گئے اور چیف جیسٹس بھی ہو گئے تو ان کا منشی پیچھے کھلوتا تو وہ عدالت میں جا کے بلکل پین بھی رہی طرح کھلو رہے تھا تو پھر کہنا تھے کوئی بول بھی کوئی بول بھی تو لہذا جناب کوئی بول لو بھی آئے کہ ایک بات بتا دیں میں آپ کو بتا دیتا بڑی سیمپل بات ہے آپ آپ خاتون ہیں یہ رفیم ہیں شاید ایک چیز جو آپ نہیں بدل سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مرد نہیں بن سکتی حالانکہ بہت سے مردوں کا شوق ہے کہ وہ فیمیل بن جائے وہ نہیں ہوتا تھوڑی سی بتاو بھئی بیٹا کیوں ہے سونوی چماتا ہیچ پڑھ رہے ہو خدا دا خوف کرو اور کوئی بول لو فور تا مومنٹ بھول جاؤ کیا بیٹے بول بیٹے نے یہ فرمایا کہ ہم نیچرل چیز نیچرل سے مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ آپ فطرت کو کہتے ہیں نیچرل یا جبلت کو کہتے ہیں نیچرل جسے ہم انسٹنکٹ کہتے ہیں اب آپ مجھے آپ باقی اس کو آگے بڑھائیں اس بات کو اور مجھے یہ بتائیں نیچرل چیزیں کونسی ہیں جو ہم نہیں چینج کر سکتے ہم اپنی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب بھی آپ کوئی لفظ نیچرل استعمال کریں گے یا کوئی بھی لفظ استعمال کریں گے آپ نے ایک عادت ڈالنی ہے اپنے لیے اس کو آگے بھی بڑھا کے سوچنا ہے بیٹے میرا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نیچرل چیزیں جو ہیں وہ ہم چینج نہیں کر سکتے اگر نیچرل سے آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ جو کاروبار ہے کائنات کا جس میں سیارے گردش میں ہیں یہ ہم چینج نہیں کر سکتے الحمدللہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ایک سلسلہ ہے ایک سسٹم ہے جیسے ریچرڈ ڈاکنز کیا نام ہے جی بریف ہسٹری آف ٹائم والے آتر کا جیسے سٹیفن ہاکنز یہ کہتا ہے کہ وہ وقت جیسے ہم جو کتابی ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں جیوڈائزم کرسٹیانیٹی اور مسلم جیسے ہم کل فیقونوں کہتے ہیں جب بنی دنیا اور جیسے سائنٹسٹ بگ بینگ کہتے ہیں بم کر کے ہو گیا وہ سٹیفن ہاکنز کہتا ہے کہ اس بگ بینگ کے مومنٹ میں تمام قوانین یہ مومنٹ کے وہ اسی وقت بن گئے اور وہ بدلتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے بعض دفع ہمیں وہم ہو جاتا ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں میں اپنے قانون کسی قوم کے لیے نہیں بدلتا ہوں میں قانون نہیں بدلتا ہوں یہاں تک اچھو چلی ہو گئے جی نیچرل تھنگز ہو گئے اور کیا جی بیٹا جی آپ نے ابھی کہا ہے کہ ہم جو چیزیں چینج نہیں کر سکتے وہ بتا دیں ان کو آپ بتا دیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان ارادہ کر سکتا ہے تو وہ ہر چیز بدل سکتا ہے جو آدمی یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وہ اپنے ریوز کے مطابق یا اپنی تھنکنگ کے مطابق اس کو چینج نہ کر سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو تو چار چیزیں کر لیا کرو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ارادہ اگر آپ نے ارادہ پختہ کر لیا ہے تو یقین کر لو کہ تو اپنی منظر پا لے گا مجھے لیکن آپ تھوڑے سے آپ انہوں نے جو بات فرمائی بیڑا کیا نام آپ کا منور نے جو بات فرمائی انہوں نے اشارہ کیا جو ہم نہیں چینج کر سکتے وہ وہ ہے کاؤزموز کی دنیا کے جو موومنٹ ہے یعنی ہم موسم نہیں بدل سکتے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مونسون کیوں آتے ہیں یون جولائی میں پتہ ہے آپ کو کیوں آتے ہیں مونسون صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہاں ہملائیز ہے اور وہاں سے گرم ہوایں اس کو ٹکراتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ ایک سائیکل بنتی ہے تو یہ تو نہیں ہم بدل سکتے ہیں لیکن جو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ارادہ کر کے اسے بدلنا چاہیں تو اس کی پاسیبیلیٹی یہ ہے کہ آپ ہملائین رینج کو تباہ کر دیں اس کو ہائٹ اس کی نیچے کر دیں تو وہ جو مونسون کی وہ گرم ہوایں آئیں وہ کروس کر لیتی ہے آپ نے یہ فرمایا آپ کے جس چیز کا آپ ارادہ زندگی میں کر لیں وہ آپ کر سکتے ہیں اچھا ایٹھنگ ایلس بیٹھے آگے چلیں دھو ہوگی کہ آپ میں بڑا متاثر ہوں وہ ارادے سے کہ آپ اگر ارادہ کر لیں اب بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہماری تمان تاریخ بالخصوص عشق میں بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے ارادہ کیا مثل فراد کو کہا کوئی کے پیونے کہ میں تمہیں اس کا رشتہ دوں گا اگر تم دودھ کی نیر کھو دوگے انہیں دھوڑن 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 کر کے دودھ کی نیر ارادہ کر کے اس نے کر لیا لیکن آخرین اس کی سٹوری یہ ہے کہ اس نے کہا میں نے دودھ پیرنی تھی میں دی دھوڑن دھوڑن گھول لی ارادہ is a wonderful thing کس چیز کا ارادہ کرو وہ آپ نے تیہ کر لینی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں وہاں سولہ سال کا لڑکا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے خودکش حملہ کرنا ہے آپ پٹھا کبلا دیتا آپنا ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ایک آدھا مجھے کوئی خودکش حملہ اور آج تک نہیں پتا لگا جس کی عمر پچپن ہو always between 15 and 25 اس میں بھی غور کیجئے ارادہ کس قسم کا کرنا چاہیے اس میں بھی غور کیجئے مثلا یہ کہ ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے بینک راب کرنا ہے یا ہم نے ڈھاکہ مارنا ہے اور کام یابی کے لیے ہم وہ کام اپنا کیونکہ ہمارا ارادہ پخت ہے اور وہ ہم کر لیں تو یہ کام یابی شاید ہے نہیں تاکہ ارادہ کرنے کے لیے بھی ہلکا سا سوچنا چاہیے کہ یہ ارادہ صحیح بھی ہے کہ نہیں بھی ہے یا ہم درستر کان اللہ بھی پارک 3 جی صرف وی کانٹ چینج بیو پائنٹ آف آدھرز آباؤڈ آس آنلیس وی چینج آس تو کونسیڈر آنی آر پائنٹ آف آدھرز یعنی ہم کسی اور کا خیال یا طریقہ سوچ بدل نہیں سکتے جب تک ہم اپنا طریقہ سوچ بھی بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں یہ آپ آپ کہنا چاہتے ہیں اچھا اب یہ فرمائیے صرف میرے لیے کہ کونسی سوچ ہے جو آپ بدلنا چاہیں گے اگر آپ کے پاس possibility ہو میٹیو آپ نے بولنا ضرور ہے اگر تو آپ ایسے یہاں ٹائم پاس کر رہی ہیں آ کے اللی بھی کے لیے اور آپ نے کل کو بخالت نہیں کرنی پھر تو آپ خموش بیٹھی دیں لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ پیشہ جو خبیص مردوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے ان سے چھین کے اس میں آپ نے شامل ہونے تو دین پلیس کم آؤٹ جس شیل میں آپ بیٹھے ہو جی میٹا بھولو میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں مجھے یہ لفظ ضمیر جو ہے بڑا کھٹکتا ہے یہ مجھے میں نہیں پتا کہ یہ لفظ ضمیر ہونا چاہیے کہ خمیر ہونا چاہیے اب مجھے کوئی اور سمجھائے آپ میں سے کہ جب ہم یہ لفظ ضمیر استعمال کرتے ہیں تو ہم اس سے کیا سوچتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ضمیر کیا ہوتا ہے آپ نہیں اور کوئی اور بیٹھی ضمیر ہے ایکچولی کانشیس جو ایکچولی ڈیفرینشیئٹ بیٹھین رانگ اور رائٹ حیشہ وشیل سو ضمیر وہ بیرومیٹر ہے جس سے ہم تیہ کرتے ہیں کہ کوئی بات اچھی ہے یا بری ہے ٹھیک ہے نا آپ نے لفظ ضمیر کو ایک ذہن کے کونے میں روکی رکھنا ابھی تک آپ نے دو باتیں صرف مجھے کی ہیں آپ نے یہ فرمایا کہ کاؤزموس کا جو کاروبار ہے وہ ہم بدل نہیں سکتے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم ارادہ باندھ لیں تو ہم بلسن ہیں آپ نے یہ فرمایا کہ کسی کو ہم بدل نہیں سکتے جب تک ہم خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور سپلیمنٹری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جب ہم ضمیر کے مطابق بات کریں اور اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیخ کہیں تو بہت چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور آپ نے اس کی تشریح یہ کی کہ ضمیر وہ چیز ہے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ کیا بات غلط ہے اور کیا بات صحیح ہے ٹھیک ہو گیا ایک اور مجھے سمجھا دیجئے اس میں اور کوئی چیزیں جو ہم نہیں بدل سکتے دو تین اور باتیں ہوتا دی پھر ہم آگے ضمیر پہ اور دوز وہ ہم اس پہ سوچتے ہیں ضمیر پہ آگے بات کرتے ہیں کیا نہیں بدل سکتے گو ایڈ سان کیا اچھی بات کی یار تُو نے تجھے پتہ آئے کہ یہ لفظ جو ریالیٹی ہے اس پہ اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے اور اگر آپ کو شوق ہو اس پہ کنفیوز ہونے کا تو یو پول ساتر کی کتاب ہے being and nothingness یعنی حقیقت کیا ہے ریالیٹی سچ کیا ہے اور پرسیپشن کیا ہے پرسیپشن truth and ریالیٹی سب سے ایک پرابلم جو فلسفے میں اور زندگی میں بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات جب آپ لفظ ریالیٹی استعمال کریں گے تو آپ اپنے آپ پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں گے مثل ہمارے روز ایکسپلویون ہوتی ہیں ہو رہی ہیں نا کہ نہیں وہ کیا شیرت ہے وہ کام ساتھی تھی وہ فیصلہ بات کا شاہر کہ ہوتے ہیں میرے گھر میں ہر روز دھماکے رہتی ہیں میرے شہر میں شبرات مسلسل تو ہمارے گھر میں شبرات مسلسل تمام میڈیا کے باوجود ہمیں حقیقت نہیں پتہ لگتی ہے آپ کو آج تک پتہ لگیا ہے کہ میریٹ بومبنگ کس نے کی ہے آج تک کبھی آپ کو پتہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو خود کا شملہ آور تھا اس کا گوڑا ڈی اینے کے لیے بھیج دیا گیا ہے اچھو رہے گوڑا لاب پرنو دی ہے بڑا اچھا گوڑا ہے سبحان اللہ یہ سیکنڈ ہے بڑا تھا بنے سروس لہذا بیٹے آپ کے لیے صرف میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ لفظ ریالیٹی کے بارے میں سوچیں تو اس کے ساتھ ساتھ ٹرط سچ اور پرسپشن جو بزار نظر آتا ہے کیونکہ بہت سے ہم کے لیے پرسپشن از ریالیٹی جو نظر آتا ہے مجھے کہتے ہیں سچ ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایٹھنگ ایلس اور ایٹھنگ مووڑا جی بیٹی میرا پیسن یہ ہے کہ سر میں سسٹم بدلنے کی بات کروں گی کہ ہم پرٹیکل سسٹم پرٹیکلری کیوں نہیں بدل پاتے ہیں اتنے فلاتسپ اور تینکر سالوں سے یہی بات کر رہے ہیں سسٹم بدلو کرپشن ہتم ہو روت لیوال سینڈ لیوال دکھ وہی چیز چلتی آریے چلتی آریے چلتی آریے یتنی انٹیلیٹنز کے باب میں اس کو کیوں نہیں روک پاتے ہیں کیوں نہیں بدل سکتے ہیں اس کو بدلنے کے لیے کوئی سیجیشنز کوئی چیزیں کوئی چیزیں کوئی چیزیں ہم لوگ سوچا گئے ہم لوگ آگے آگے برگر سوڈنٹ کام کر سکے گے اس کے لیے یا ہمارے لیے کوئی ہیلپ لائنز گارڈنز ہو جائیں اس کے لیے جو ہمارے لیے ہیلپ ہوتا ہو سکے ہیں میرے یہ آپ کا فرمانہ کہ سسٹم بدلتے نہیں ہیں یہ تاریخ کے مطابق نہیں ہے بالکل تاریخ کے مطابق all of history is an example of changing system let's give you this subcontinental example ابھی بھی نہیں بدلیں گے سن لو میں بہلے سن لو کیسے سسٹم بدلتے ہیں یہاں رہتے تھے یہاں جین رہتے تھے ہندو رہتے تھے بدھ بھی رہتے تھے تو محمد بن قاسم آگے ہیں اس میں ایک بڑی اچھی کہانی ہے ملو بھائی کی اگر آپ کو مجھے بتائیں گے تو میں ملو بھائی کی آپ کو ایک کہانی سنا ہوں گے کہ محمد بن قاسم آگیا اس نے سندھ میں سسٹم بدل دیا پھر ایک ہمارا بزرگ آئے ان کا نام تھا محمود آف غزنوی جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں انہیں کہے سنیا ہے تھے سونا بڑا ہے انہیں دھرم 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 آگے جو بھوتسی انہیں پڑھا داتا آگے اس کے بعد مسلمان بادشاہ آگے انہوں نے سسٹم کو تیس نیس کر دیا کبھی بلبن آگے کبھی تغلق آگے کبھی مغل آگے کبھی خلجی آگے کبھی خان سنتے رہے سنتے رہی ہے سنتے رہی ہے وہ اس دن پر گورا آگیا ان بیٹوین جس خطے پہ ہم بیٹھے ہیں وہاں سیکھا آگیا پھر گورا آگیا اس نے کہا یار یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہو رہا یہاں تو پڑھی جی پہ وہ نے کہا قوانین دے ان کو تو آپ جو پاکستان پینل کورڈ پڑھتی ہیں جو آپ کرنمل پروسیجر کورڈ پڑھتی ہیں جو آپ لیمٹیشن ایکٹ پڑھتی ہیں یہ تمام قوانین جس پہ آپ کا دار و مدار ہے ماں سوائے ان پہ جن پہ ہم نے ترمیم کی ہے یہ ہمیں گورا نے دیا دیکھئے گورا آیا تو سسٹم چینج ہوا ہماری یہ کہانی ایک کہانی آپ کو پتا یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس کو اپنی بیوی سے محبت دی یہ بڑی خضول بات ہے بادشاہ اپنی بیوی سے محبت کر بھی چرو کر دے دوست نے کہا جی میں سارے اپنی جاری کنڈم دے دیتا ہوں میری بڑی جو ہے نور جہاں ہے بادشاہ عورت ہے میں بس یہاں لیٹا رہتا ہوں جس نے آنا ہے وہ آکر تل کھڑکا ہے جو ایک آدمی ڈڑم کہتا ہے فریادی کیا کام ہے وہ کہا جناب میری بھوپی چکے گئی اچھا ہے تو اپنی مرضی تھی دنی گئی ملکہ نہیں جناب زبردستی چلی گئی ہے تو بھوپا کوئی تانگ آئے نہیں کہ ہمیں بھوپا تو بڑا خوش ہے لیکن ہماری بڑی بستی ہوئی ہے لکھ اٹھا سٹوری کہ بنگال سے کوئی بندہ چاہ رہا ہے اپنی بھوپی کے لیے یہ چینج کیا گورے نے چینج دی ہول تینگ بھوپا جگا نہیں بھائی دیر ایس سچ ایتنگ کال رول آف لاغ میں دیتا ہوں تمہیں کعبہ نہیں تمہارا جو حق ہے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اور ایک الیبریٹ سسٹم سب کانٹیننٹ میں تمام سسٹم جس میں ہم بعض دفعہ ہم گورے کو گالی دیتے ہیں یہ اس نے دیا ہماری تو سسٹم چینج ہوگی یہ سسٹم وہ ہمیں دے کے چلا رہے ہیں وہ سسٹم کو ہم نے برباد کیا آپ کو پتہ ہے ایک اسسٹن کمیشنر ہوتا تھا وہ سولر ہیٹ پہنتا تھا نکر پہنتا تھا اور وہ رشوت نہیں لیتا تھا اور سب کو یقین تھا کہ یہ گورائی ماندہ ہے ہمارے جو بزرگ تھے میرے والد بیاسی سال کی عمر میں ہو کے فوت ہوئے اور میں ان سے بہت عشق کرتا تھا اور وہ گیزہ تھا نو پتہ ہی نہیں کی نظام سی نظام ہم نے خراب کیا ایک وائٹ مینز رول ایک وائٹ مینز رول ایک براؤن سابز رول اور وہ انٹریڈیوز ایکیوز کبین کے لئے ایک براؤن سابز رول ایک بڑی کوشش رہی ہے ہم نے بنات گا انڈیا نے کانسیٹیوشن بنا لی ہم نے کانسیٹیوشن میں بنائی پتہ کیوں انڈیا انڈیا ایڈپینڈنس ایٹ میرے لکھتا تھا جس دن آئن بنیں گی اسیمبلی ڈزارگ ہو جائ گی انھ کبہ آجیہ یہ آئن بنائی گا ہم نے کلیوز رول ایکیوز رول نو آئین ٹھیک ہے پھر ایک آئین آئین نہیں چلا مارشل آئین 58 کا سسٹم چینج ہوگی 62 کا پریزیڈنشل فارم آئی ہے سسٹم چینج ہوگی 69 کا مارشل آئین سسٹم چینج ہوگی دیسمبر 21 میں ظلفکارلی بھٹو صاحب آئی روٹی کپڑا مکام سسٹم چینج ہوگی ہم بیٹے سسٹم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ سسٹم پہتر کیوں نہیں ہوتا یہ وہی پاریمانی نظام ہے نا جو اندستان میں چل رہا ہے جو ہیورپ میں چل رہا ہے وہی ہے نا تو سسٹم چینج ہوتا ہے اچھائی کی طرف نہیں ہوتا وہ کیسے اور آپ نے کرپشن کی بات کی وہ ہم کرپشن کی بات ابھی کرتے ہیں good or bad کی تمیز سکھاتا ہے یہی آپ نے کہا ہے یہ آپ نے فرمایا تھا کس نے آپ نے بنایا تھا اچھا جی اب اچھا جی اب اچھا جی اب آپ نے بنایا تھا ہلپ می انڈرسٹینڈ ون ٹھنگ بہت سوچ کے یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا اس کی آپ مجھے سوچ کے اور وہ بچے جو ابھی تک نہیں بولیں وہ پلیز حمد کر کے بولیں تاکہ لیکچر پارٹسپیٹری افت پا رہے گا the good thing is that جس کو کرنے کے بعد میں آپ نے آپ کو فخر میں سوز کروں میں آپ کو دیکھ کے یہ نہ سوچو کہ میں گر چکا ہوں and the bad thing is that so آپ نے ایک basis مجھے یہ کہا ایسے ہی فخر لیجید ہے ایسے ہی فخر لیجید ہے ایسے ہی فخر لیجید ہے فخر وہ کام جس سے میں دیکھ کے میں شیشش کھڑا و کام مکڑا چھا چنگا کام نہ کیتا آج دن میں چنگا سی چنگے کام نہ کیتے پہلے پڑی نماز اشارتی جس کو جس کو دیکھ کے کر کے آپ کو فخر محسوس ہو اب صرف مجھے ایک اور بات اپنے ذہن پر بوجھ ڈالو think it through آخری بات جو آپ نے کی ہو پچھلے سات دنوں میں جو آپ نے کی ہو اور اس پہ آپ کو فخر محسوس ہوا ہو وہ کیا تھی لہذا آپ نے یہ فرمایا آپ کچھ دے دینے سے good ہے ٹھیک ہو دوست کو بائک کیوں سے جب آپ نے بائک بھی تو کیا آپ نے یہ بھی سوچا کہ میں نے اچھا کام کیا اس کا مجھے عجر ملے گا اینال سوچیا اچھا good 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 better lesson کہتا ہے بڑی اچھی بات کیا آپ نے آپ نے یہ کہا بڑے میں نے اپنے دوست کو سائیکل لی اور اس کے میں کام آیا اور سائیکل دیکھتے مجھے فخر محسوس ہوا اور مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میں نے اچھا کام کیا مجھے اس کا عجر ملے گا یہ فرمایا نا آپ نے better lesson کہتا ہے کہ ایک بہت سی باتیں کہتا ہے ایک اس کی فریز یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک شخص وہ ہے جو دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک دریا کے کنارے ہے یا ندی کے کنارے ہے جہاں ایک بچی ڈوب رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس بچی کو بچا لیا تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اور اس کے عجر میں مجھے کتنا سواب ملے گا وہ بوڑتا آتا ہے ڈرم 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 ڈائی مارتا ہے بچی اٹھا کے باہر لے آتا ہے کہتا ہے پانجی دیکھا لیا ایک دوسرا شخص ہے وہ بچی ڈوب رہی ہوگا ہے نہ بچی میں بچانی ہے ایک دوسرا شخص ہے بچی میں بچانی ہے ٹھیک ہے برٹن رسل کا خیال یہ ہے میں نہیں کہتا ہے کوئی سچ کہتا ہے کہ نہیں کہتا آپ نے باہر کر رہا ہے وہ کہتا ہے گھڑ کرنا ہی چاہیے ارسپیکٹی باہر لیتا ہے یا ارسپیکٹی باہر لیتا ہے اور آپ بچی میں بچی میں بچانی ہے آپ کو نہیں مجھے رہی ہو گئے کر لو کی جب ہی ہمارے لیتے ہیں کیجب ہی ہمارے لیتا ہیں کیونکہ ہی ہمارے لیتا ہیں لیکن کہ حیال ہے بچی میں بچی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے زاویے میں ذہن میں رکھنا ہے جا آپ کو نہیں فرمائی ہوگا ایک چیز جو آپ نے نہیں فرمائی کہ جو اور بچی کو تائین کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ویلیوز ویلیوز کیا ہوتی ہیں قدریں آپ روزنے ٹیو دیکھتے ہیں وہ فلان لڑکی دپٹے کے بغیر آگئی یہ ہماری قدروں کے خلاف ہے دیکھے نا آپ بازو کے بغیر آگئی ہیں یہ ہماری قدروں کے خلاف ہے اور آپ بزار میں آگئے آپ دکان سے خرید رہی گی ہماری قدروں کے خلاف قدر ہیں ویلیوی ہے ایک حال ویلیو ہے ایک حال اپنی بھیرش اگر ارسا ہوں تھے اور منشب نوٹ ملسا ہوتے ہیں فیر کوئی اس میں فرق نہیں ہے مزید کوڑیدائش کر کے کرونا اٹھ جانا ہماری قدروں کے خلاف ہے ویسٹ میں روز بھاگتی ہے کوئی فرق ٹھیک ہوگی ہے نا سو ایک ذہن میں آپ نے جب بھی آپ کے سامنے کوئی ویلیو آئے کہ یہ ہماری قدر ہے یہ ہماری قدر ہے آپ کا کام پڑھے لکھے ہونے کا ایک آپ کا فرض یہ ہے کہ ذرا پیچھے ہٹھے اس کو دیکھیں فرسودہ تھے نہیں پرانے پڑھنی تھے نہیں بوجھ تھے نہیں میں یہ بالکل نہیں ریکمینڈ کر رہا کہ جو ویسٹ میں ہے وہ سسٹم کیونکہ وہ کلچرل نوم ہے اس کا یہ یاد رکھئے بیٹھا جس مٹی میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس مٹی کے ارد گرد رینٹ سین کھڑا ہو جاتا ہے آپ اس حسار میں آ جاتے ہیں لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر نوی ایف پی میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کبھی بھی خاتوم ساتھ نہیں چلے گی وہ پانچ قدم پیچھے چلے گی چادر کے بغیر میں ہی چلے گی یہ ان کی کلچر ہے ان کی ویلیوز یہاں تک کہ اگر کسی بچی کو زندہ مار دیا جائے گا تو صاحب کھڑے ہو کہیں گے یہ آپ کیا بات کرتے ہیں یہ ہماری قدر ہے this is what happened in بلوچستان ہماری قدر ہے یعنی یہاں تک کہ وہ فیصلہ سچ اور جھوٹ کو ہو رہا ہے کہ کولے تے چال کے داس کہ یہاں ہے کوئی طریقہ اس کا کوئی سائنس سے تعلق ہے اس کا کوئی evidence ہے کیا کیا بات کرتے ہیں ہماری قدر ہیں why do we have big شادیاں ہم برباد ہو جاتے ہیں شادی کر کر کے جہیز بنگنا تے جہیز دینا مارا value system ہماری قدر ہے ہی نہیں کافتا تو پیسے نہیں گئے تو اسی چھوٹا گیا نہیں یہ سی نہیں کافتا ساتھ آفٹر آل سادیاں قدر ہیں لہٰذا جب بھی آپ اپنا اپنی دیکھیں good اور bad کو جو باشعور انسان جس کو یہ وہم ہو کہ وہ اشرف المخلوق ہے وہم ہو کہ یہ اشرف المخلوق ہے اس کا فرض پندہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے بھئی no problem with this follow کر لیں value جب پیٹا آپ کہتے ہو یہ ہماری قدرے ہیں اور آپ کا conduct جو ہے اس میں اور جو آپ کی stated value ہے جو آپ کہتے ہو یہ ہماری قدر ہے لیکن جو آپ کرتے ہو وہ جو آپ کا action ہے وہ آپ کی قدروں کے خلاف ہے وہ جو فاصلہ ہے آپ کی قدر میں یہ قدر ہے یہ آپ کا conduct ہے اس فاصلے کو آپ کیا کریں گے یہ آپ کی منافقت ہے یہ hypocrisy ہے تو یاد رکھئے جب بھی آپ یہ فرمائیں گی اپنی ذات کے ساتھ یہ ہماری قدر ہے اس کے مطابق میں نے زندہ رہنے ہیں اس کے مطابق یہ اچھی بات ہے جو آپ نے فرمایا ہے یہ اچھی بات ہے جب بھی کوئی آپ آپ conduct کرو گے آپ اپنے آپ کا اظہار کرو گے جو آپ کی قدروں کے خلاف ہوگا وہ فاصلہ آپ کی قدر اور آپ کے conduct کے درمیان کیا ہے آپ زندی زیادی گانے نہیں ہے کوئی مشکل گانے نہیں ہے اگر آپ اپنا یہ بالکل بھیتے سے نہ پا جا سکتا ہے آپ بھائی مانے میرے پا جاتے ہیں کوئی مشرور کروگ ہے اگر اپنے آپ کی تظریف بات جانتے ہیں کیامکہ اور اس کے مطابق ہے تم اس کے لئے بهیرام ویڑی حیپا کرسی اور اس کے مطابق اس کے شرمہ کے جانا ہے گھر آپ نے پوچھنا ضرور ہے اچھا یہ بھی نہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو آپ کو بہو کی ڈل آئے کہ میں نہیں چیلنج میں کسی میں پوچھا آپ کو میں ہوں نا اور ہیارو خانہ نہیں کہا میں ہوں نا اس نے کہا کہ تم کیوں ہو وہ گروہ میرا بتائے گا کہتا ہے کہ میں سوچتا اس لیے میں ہوں ایک اور بہو آیا ہوں نے کہا نہیں میں شک کرتا ہوں مجھے کوئی بات میں شک کرتا ہوں اور پھر اپنا دماغ استعمال کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ نہیں اب دیکھیں نا اس میں کج بیسی بھی ہوتی ہے اور ہمیں کج بیسی کی بڑی عادت ہے آپ کسی چیز میں بیس کر لیں ہمارے ارشد محمود صاحب اس دن آیا تھے انہیں کہا جی ایک آدمی نے ایک آدمی کو بات بتائی اور وہ نہیں ماننا پھر اس نے بتائی تو نہیں ماننا چاہتا تھا تو آپ کو آگے سے بیس کر رہے ہیں کرنے دا ہوں اگر آپ یہ فیر بھاری کچ بیسی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں آپ کو مبارک ہو بھائی لیکن ایک رول سوچی بھائی سوچی بھائی خیالات اج گم ہو گئے پھر ساتھ اجھیں گناہ کرنے دیں اجھیں خیالات اج گم ہو گئے اجھیں اگلیوں اجھیں یار اجھیں لیں 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 آپ جانتا ہے ، یہاں تمودی نقاف کرلے میں. ایک اپس کی بیرز ، جیسی کسی بیرز ، فرمیوں اپس کی بیرز ، یہ اپس کی روی ہے ، جیسی کسی کرلے. یہ خیلی نقاف کرلے میں، یہ ذو منقاف کرلے میں ، کہ کسی کی طرف انہری ہیں ، فمکتے اسپندی نقاف کرتے ہیں ، ہے کہ امید آٹکھنے میں ہوں کہ آپ نے بہترین ہے کہ آپ نے صلی اللہ سے بہترین ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم تlenی سے بہترین ہے سر کنڈکٹ میں اور آپ نے جو آپ نے قدریں بتائی ہیں اس میں آپ نے ایک منافقت کا انصر لے گئے ہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا اگر آپ کا کنڈکٹ جو آپ کی قدریں ہے اس کے اس سے فرق ہے وہ فاصلہ منافقت ہے منافقت ہے سر who will decide you are right or wrong use yourself use yourself yes sir you will start to decide from here yes sir now let me give you the most obvious example or میں اپنے بچے جو پرانے ان کو کئی دفا دیکھ چکا ہوں look at the example very simple example conduct or values supposing you open the bathroom اگر آپ در حالت کھل رہے تو آپ کی ہم شیرہ یا آپ کی اممہ نہا رہے تو آپ کیا کرتے ہیں خدا اگر آپ کی قدر ہے کہ جیے تو سی دروازہ کھولو تو ایمان آرہی ہوگا تو بھیر کی گروں گا اے فرق اے منافقت what applies to your sister پڑا سر پل what applies to your sister must applies to the girl next door دیکھو ایک rule set ہو گیا ہے conduct آپ ہر وہ کام کرو جو کوئی اور کرے تو آپ کو منظور ہو تو بھول مار تو صدی ایک منٹ ایک قدر سمجھا جائے گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جاتے ہوئے لڑکی کو چھیڑنا مناسب فیل ہے آپ کی ہمشیرہ کو کوئی چھیڑے آپ کہیں پتر بہت چاہے میں بھی تیرے نال چھیڑنا اگر آپ سمجھیں کہ لڑکیوں کو گھورنا مناسب فیل ہے الحمدلللہ آپ ایک تہہ کریں اپنے لیے ایک کوڈ آپ صدی ہو جائے گا آپ کو کبھی چھنو میں آپ کو ہمیشن کرتا ہوں پچاس ہزار دن فکر آپ کے امتحان ہونے ہے نا آپ کے پاس چوئیس ہوگی میں نقل ماروں کی نا ماروں آپ کو پتہ ہے کہ نقل مارنا بیڈ ہے نہیں پکڑے جو گیا آئی بیری سوٹی لیاو آئی پکڑے جانے اس نہیں ہے میرا سارا تیسس یہ ہے میرا سارا تیسس یہ نہیں ہے پکڑے جانے کا میرا سارا تیسس قلب کا ہے انہر پکڑے جانے کیا ہوگا وہ تو دیکھ رہا ہے وہ یاد ہے نا وہ سوفیری کہانی بیٹھے بیٹھے وہ سوفیری کہانی جنہوں سوفی کو لوگا ان کے بچے آئے انہیں کہا جناب انہیں سب کو ایک ایک مری لے دی اور کہا کہ ایسی جگہ ایسی جگہ اس کو زبا کرو جان کو ہی نہ دیکھے تو سب واپس لے آئے زبا کر کے انہیں کہا میں جنگلے کیا ہوتے گا تیجہ بہت چھوٹا جنہوں وہ لے کے آگیا انہیں کہا میں زبا نہیں کر سکتا ہر جگہ خدا موجود ہے جس لیے ہمیں پروپلم یہ میں کلیں کتاب پڑھ رہا تھا کیا نام ہے گلسہ وہ وہ جو جرمن لیڈی کی علامہ اقبال پر جو بکتی تھی اور میری شمل اس نے کتاب لکھی ہے مسٹیکل ڈائمینشنز اف اسلام خدا ایک قسم آپ پڑھو آپ کی زندگی بدل جائے غور سے پڑھو کتاب کو پتا ہوتا ہے میں کس کے ہاتھ میں اپنے کتاب اپنے راز آسانی سے نہیں کھولتے پھر آپ کے سامنے آگے وہ کہتے ہیں ایسے ایسے صوفی بردنے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھنے وقت اللہ کرتے تھے تو ٹرانس میں چلے جاتے تھے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے اب ہم کہاں پہنچیں کہ جمرود میں وہ اللہ کرتا تو تماکہ ہو جاتا ہے بان میں مندیں مار جانتے ہیں یہ آدمی تیہ کرنے کیوں ہوا اور میں ابھی بھی سنتا کہ ای بڑا حوصلہ ہوں موڑے دا جی آپ دیکھونا کنیوں نے حمد کیتی ہے یہ ہے یہاں دیکھونا پندرہ سال کے بچے کو آپ پاگل کر دیں یہ آپ نے تیہ کر رہا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اچھی بات ہے تو میں چھتا میرے پاس دو اڈریس ہے جس بندے نے خود کو شملہ کرنا ہے خدا حافظ کر کے پیسے جو ملے ہمیں عدے دے دے پھر فوراں چلا جا گیا فوت ہو جائے وہ سنے نا آپ نے وہ ایک چھوڑی میں بات کی اور کرا کانڈا وہ ایک خود کا شملہ کر گیا نا تو اس نے حملہ کیا نہیں کہ پوری طرح نہ ہو سکا تو اس کا پیٹ ہٹ گیا تو وہ ہسپتال چلا گیا تو اسے ایک گھنٹے بعد ہوش ہوئی تو وہاں ایک نرس کھڑی تھی پھر کہنا وہ واقعی کا ترکت ہے تو ترکت ہے وہ کہنا واقعی کتنے کہیں ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آج 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 اتنی گفتگو کا جو حاصل کلام ہے وہ آپ آخر پر بتا دیجئے گا پوچھنا یہ ہے کہ جو ویلیوز آپ ہمیں بتانا چاہا رہے ہیں یا ڈیٹرمنیٹ کرنا چاہا رہے ہیں وہ کونسی ویلیوز ہیں جن کو ہم اپنے کنڈکٹ کو ایسا بنا لیں کہ خدا تو ہمارے قریب ہیں مگر ہم اس سے دور ہیں ٹھیک ہے ایسا ہم اڈاپٹ کر لیں کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں جب وہ ویلیوز آپ قریب کر دیں کہتے ہیں کہ ایسی ویلیوز جو میں سمجھا ہوں سی گال وہ نے کہا بہت ٹائٹوڈ پا آگے ہیں وہ ساتھے دے ٹیٹا پا رہے ہیں چاہاں نو موٹی موٹی گال داست ایک دو ترہی چارتے پانچ کہ میں اپنا ہوا کہ میں دو ایک ہو جائیے میں اوہ دے نیڑے آجا ہوں میرے نیڑے آجا ہوں فاصلہ ہی نہ کر رہے ساتھے درمیان میری اکھا ہوں شوامہ نکل رہی ہوں نور دیا کھلو بے کھلو بے کھلو سر ان کا کوئسٹن یہ ہے کہ وہ کونسی قدرے ہیں جو کہ ہمیں اسلام کے قریب کر سکتی ہیں یا سوسائٹی میں رہنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں تو قدرے اسلام نے ریلیجن نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ کونسی چیز ٹھیک ہے کونسی چیز ٹھیک نہیں ہے کونسی بری ہے کونسی اچھی ہے اکارڈنگ ٹو ریلیجن آپ چلیں گے آپ کو پتا چلے گا what is good and what is bad رکو 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 یہی رکے یہی رکے یہی رکے مجھے دس قدریں بتا دیں آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے اگر وہ ہم دس قدریں اپنا لیں تو ہماری زندگی بھی بدل جائے گی اور ہمارے اردگرد لوگوں کی زندگی بدل جائے گی دس لفظ دس لفظ آپ نے مجھے بتانے ہیں جس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ لفظ رپریزنٹ کرتا ہے قدر یا value value کیا ہے وہ چیز جو کرنی ہے یا نہیں کرنی ایک آپ کا کانڈیکٹ قدروں میں آتا ہے یا کانڈیکٹ ایوائیو ڈرم ہو گئی نا مند آس پینڈ سچائی ایک قدر ایک ایک لفظ سے مجھے بتاؤ سچائی نمبر دو فراغ دلی انسانیت کی خدمت انوزر اگل پیٹ کر رکھنے کیونکہ یہ وڑا لفظ ہے چلو سچائی فراغ دلی انسانیت کی خدمت درمیانہ پن اور موڈریشن ایٹیچوڈ ٹوارڈ زیادہ اے ویگو غیٹر ویگو غیٹر ایٹیچوڈ ٹوارڈ زیادہ ایٹیچوڈ ٹوارڈ زیادہ ایٹیچوڈ تے روائیہ آ گیا تے روائیہ کس قسمتہ ہو گئی کون سا روائیہ ہونا چاہیئے جو بلکل ہیں اسلام کے مطابق چلو چھتی بتا جوٹ جوٹ سے بچنا ہو گیا سچائی ہو گئی ہو گئی سیمیلرلی ایمانداری ایمانداری ہو گئی چلو ہو گئی آ بیٹی آ بلو نو بے مائک دو بیٹی کو بولو بولو سر مساوات مساوات سے مانی کیا سب کو برابر کی نظر سے دیکھنا کسی کو امیر غریب کا فرق ختم کیے بغیر روک جا میری تی پاسیبل ہے پاسیبل ہے ہم صاحب اقتدار کو دیکھ کے ہم کو یہ اس خطے کے لوگ ہیں نا ہزی کوئی جمان کروں مراسی ہیں ہزی طاقت اور آنے دیکھ کے سی لیڑ جانے ہیں ہمیر غریب میں فرق ہماری کھٹیوں میں پڑا ہوا ہے ہم بڑی گاڑی دیکھ کے چاہے کوئی سمگلنگ سے آئی ہو یا پیشے سے آئی ہو ہم اسے چلے لیکن یہ خواہش ہے آپ کی کہ مساہ سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے رواداری 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 طولرنس رواداری طولرنس کو ہوتی ہے کہ کیا رواداری کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے کوئی ایک ہوئی ہاں اچھا 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 سر یہ تو انسان کو اپنے روئیے سے بناتا ہے اپنی سوٹ سے ایک اور مجھے بتا دے کیوں نہیں اب ناری کرنے ا Mackنیم چاہ تو dancing جب آئی ہے اپنے روادار σας رواعی ہے سے رائے ہے اچھا یا یا بیاند صورت اللہ چاہیے تھے کیوں ne جا بیاند صورت ک przestی صورت یہ سوٹ بی ان جی پس inated ہو ہو یہاں یہ ہم کر سکتے ہوں تو یہ سارے جو مقدمات ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے باپ کا میں نہیں لے کر جان دینا اس کی بیوی ہوتی ہے میں بچے نہیں رہن دینا میں خرچہ نہیں دینا میں نان نفکہ نہیں دینا آپ کو بتا ہے ساٹھ فیصد مقدمات خون کے رشتوں کے درمیان ہیں پانچ مرلے دا چڑڑا دس مرلے دا چڑڑا why are we not applying those values why are the courts full of disputes because people don't adopt those values and so you have to ask yourself ایک پتہ میٹوی کلیشے کہنا بڑا ساان ہوتا ہے انسانیود سے امدر بھی کرنی چاہیے فریز ہو گئی اور یاد پتہ دے تب دکھے کہ آپ کو پاس سور پیاں ہو توی کو اپا جان دیتے نہیں بیٹے میں پتہ لکھے کہنا تو بڑا ہی احسان ہے کہ آپ پر داؤنا چاہیے دے ہونا چاہیے آپ وہ ہونا چاہیے کیوں نہیں کرتے ہم مجھے صرف اب بڑھاپے میں میں اس کو آخری عمد تھو میں سنجھتا ہوں کیوں نہیں کرتے ہوں اس میں آپ غور کریں گے تو میں اگلی بات پر پہ پہنچوں پائی جان اجازت دوسرے سب تو موت پر لاغ رہے ہو بہت داری شکل تو ایک کاویاب وکیل نظر آ رہے ہو لائٹ لیٹ می گو تو دی لاس پارٹ اوپے پھر آنے ایک سیک سپلیمنٹری گفتو کرنی ہے اگلی دفعہ آکے بکر میرے جو استاد ہے اورہوں نے آپ سے دوسری بات کرنی ہے افتر بریک جانا لاؤ کانڈکٹ ناو یہ تہہ ہے کہ ہم تین ایکٹیوٹیز صرف زندگی میں کرتے ہیں سانس لینے کو بھول جائیں کتا بھی لندہ ہے باتھرون جانے کو بھول جائیں وہ بھی کرتا ہے وہ جو باڈلی فنکشنز ہیں وہ ساری انیملز کرتے ہیں for the moment forget those باڈلی فنکشن میں کہا آنکھ میں آنکھ میں بند کر دے گا کتے نگرو ہی بند کر دے ٹھیک وہ نہیں کرے اس پہ نہیں آئے جس سے آپ اشرف المخلوق کی آپ نے دونچھلہ آپ نے ساتھ لگا ہوئی میں گا میں اشرف المخلوق کے گھر دے میں تیرا مجازی خدا صدی ہو جاتا انہیں گیا جھوٹا دانتے صاف نہیں کر کے آتا باتا جکو مخلوق کیا ہے ہاں میں یہ نہیں بتا ہاں ٹھیک 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 آپ کو دیکھنے کے لئے اس بیسٹ آن امیٹیشن آپ کا بتا ہے امریکہ میں ایک ایکٹر تھا فورٹیز میں اس کا نام کا کلاک گیبر گون ویڈ میں ان کی بہت مشہور فلم ہے تو ایک فلم آئی تا ٹال میں اس میں میں ہنری فانڈا تھا یہ تھا ایک سین میں ویسٹن فلم تھی تو اس نے اپنی کمیز اتاری تو اس نے بنیان نہیں پہنی ہی تھی چالیس فیصد امریکن مردوں نے بنیان پہننی چھوڑ دی یہ ہوتا ہے طاقت امیٹیشن کی کیوں آپ سنجھتے ہیں کہ شاروخ خان کو امیٹیزمنٹ میں لیا جاتا ہے ہاں میں چاہئے یہ کار امیٹیشن مین is one of the greatest امیٹیٹرز جب دلیب کمار ففٹیز میں آپ تو بجارے پوڑے ہو گئے جب وہ آکے انہیں لے کے تو بال ایسے کر کے رکھتے تھے لوگ جاندے ساں دلیب کمار کات کران ہم ہمیں گناتے ہیں اور ہم ہم جانتے ہیں جب میں زفر صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا مجھے کہ چھے مینے بعد لگا میں تو بالکو ان کی طرح ہاتھ ہلاتا ہوں سوہہہہہہہہہہم لہذا جب ہم 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 نعمیر کوئی لوگوں اور ہم ہم نعمیراتے ہیں ہم ہم جانتے ہیں ہم ہم تعطیقے شرم اور آپ در آمکنے اور آپ در آمکنے اور تو کوئی پریقہ نہیں ہے اور ان پروسس میں اس پروسس میں آپ یہ کرتے ہو سپیچ ایکشن ٹھیک ہو گیا اس میں میرے چند آپ کے پاس ہے تو جو آپ نے کس نے کہا تھا اپنے لئے آپ تیار کریں آپ تو ان بہت زیادہ ہے تو انہوں نے یہ چاہتے ہیں لوگ کیوں دپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ وہاں تیار کریں کیامت ہو گئی کیامت ہو گئی یا آپ کرو دیکھو حالات تو وہی رہت ہے ہماری ایک چھوٹی بہن ہے وہ امریکہ میں تھی تو نائنٹی فائب میں وہ آئیں تو ان کے میئے سے انبن ہو گئی امریکہ میں رہتی کئی سال ہے تو اس نے آگے ہماری اممہ کو کہا کہ میں ایک دنا نہیں رہنا ہماری ماں نے مین پاہ میں کہا جناب جی وینا نال کام ٹھیک ہو دائم تیازی سیشی لاؤک آنے تو ایک سو بھی بچے بلالے ہیں سب رونے ہیں اللہ واس جائے so please remember that in human situations یہ رونہ رونہ ہے بلکل بودل کام میں گھرے you wasting your time دل پسید جائے گا میرا رونہ دیکھ کے بیسے عورتوں کے لیے will donationer کی advice پیدا کیا if at first you don't succeed cry you about یہ بڑی اچھی بہتنے خواتین کے پاس اور اکلمند خاتون وہی ہوتی ہے جو آنکھوں میں ایک چھوٹا سا ٹیوبے لگا کے دوسرے گھر گاتی ہے جو بھندہ خبرہ آئے لیکن یہ کام بغیر میک اپ کے کیاپ نہیں یہ یاد رکھنے گا سپیچ اور ایکشن جب آپ یہ تینوں چیزیں کرتے ہیں تو اس سے آپ کا کانڈرٹ ریفلیکٹ ہوتا ہے بھین ملوں کی پتہ پتہ تیرے دلش کی ہے میں تو نہیں جان سکتا ہوں میں تو آپ کو اسیس کروں گا اس سے اس سے اور جب آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے اور آپ اظہار کریں گے میں کہوں گا یہ آپ کا کیاریکٹر ہے تو کیا ہے کیاریکٹر؟ رژہ هو...... یہ کیا آپ کا سکتا ہے چیزیز نہیں ہے cousки جو سکتا ہے چیزی بن کیا ہے کچھ média کیا بھی کام document اور کیا ہے ہم اپنی شروع ہے ہم صحیح اپنی شہر رکھتے ہیں ہم صحیح اپنی شرہ یا میرے مدادی خاص ہے صحیح اپنی شاہ کبھیک مجھنے اؤں ہے ہم صحیح رکھے سوچانے کے لئے صحیح صحیح جو آپ کی پرسنیلیٹی ہو وہی پیچھے خوشش تو یہ ہونی چاہیے جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کول و بھیل میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اسے مل کریں گے اس پر غور کریں گے غور کر رہے ہیں لہٰذا یہ بیٹی اب سب کے لیے اب سب کے لیے میں اس پر عمر میں آگیا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ مجھے خوابوں میں آگیا کہ دودھاری یا لفرشتے ہیں وہ حدہ کہا یاد ہی امہیں گے مولا نے تم کو چھوڑ دیا تو ماریں گے تم کو ہم یہ پتہ کی ہے وہ ایک شاعر تھے تو وہ ان کا نام تھا سرکار تو وہ کہتے تھے کہ پیسر کہید ہے نا پیسر باپ لو کہید ہے پیدر کہید ہے حسین کے پیدر علی کے دربار آئے ہیں یعنی مولا نے مانگیا تھا کہنا کہ حسین کے پیدر علی کے دربار آئے ہیں مولا سے جا کے کہہ دو سرکار آئے ہیں ٹھیک ہے جو سونیوی زنوں تو بیٹھے انہوں نے برابرے شیر گھڑا کہ شولو شولو کے شراروں گاڑیں گے تم کو ہم مولا نے تم کو چھوڑ دیا ماریں گے تم کو ہم مولا میں تو بات آپ کو آخر میں کیا کہنا لگا تھا جو میں ادھر آکھر رکھ کے کہنا لگا تھا بس آرہ کیا بس آرہ کیا بس آرہ کیا بل گیا آلہ یہ ہو گیا بل گیا کوئی ابحام آپ کو اپنی ذات کے بارے میں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے قبضے میں نہیں جسے کہا تھا نا وہ چیزیں آپ نے فرمایا آپ نے کہا میں کاؤزموز نہیں چینج کر سکتا آپ نے کچھ اور فرمایا آپ نے کہا کہ ارادے سے میں سب کچھ بدل یاد ہے نا میں بات آپ کو اور پہ پہلے جو بچے پرانے انہوں نے اس کا چل کوئی چیزیں ہیں یار نہیں بدل سکتے آپ پیدا کے دلوں میں نہیں بدل سکتے جس یار میں پیدا ہوئے نہیں بدل سکتے آپ کا بچپن کے دل سے گزرے نہیں بدل سکتے آپ بچپن کے سکول کے سوئے گئے نہیں بدل سکتے آپ کا ماضی نہیں بدل سکتے ہوں جو کل گزر گیا ہے وہ بدل نہیں یہ نہیں بدل سکتے آپ جو آنے والا کل آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو آپ کس میں زندہ رہتے ہیں پل میں لمحہ موجود میں داتا صاحب فرماتے ہیں یہ پل ہے جس میں جو شاید دیٹرمن کریں آپ کے آنے والا کل شاید ہمیں نہیں پتا کرے گا یہ نہیں کرے تو ہم نے چاہے ہے ہمیں نہیں کرے ہمیں چاہے اور ہمیں انجام کو نہیں کرے ہمیں怎么了 질ہ مجھے میں ہمشتہ یا آپ کے پیدا ہوں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں ہم سے جانے سے مرکے ہیں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں نہیں کلے مجھے میں ہوں مجھے میں مجھے میں پہنچ گئے مجھے اب آپ اس شعور میں ہیں جہاں آپ کے پاس چوائسز ہیں اور میرا جو بیسک تھیسس اور ہر دفعہ ہر کراؤٹ میں ہر گروہ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک چیز میری بیٹی بیٹیوں اور بیٹوں صاحب کے قبضے میں اس وقت تک ہے جب تک آپ مرد ہیں اور وہ کیا ہے آپ کس قسم کا انسان بننے چاہتا ہے چوائسز کیسے انسان بننے چاہتا ہے کہ آپ سے کوئی نہیں چین سکتا ہے آپ غریب کے گھر میں پیدا ہوئے آپ امیر کے گھر میں پیدا ہوئے آپ میاں نواز شریف کو پسند کریں یہ کوئی نہیں چاہتا ہے آپ کوئی چکے جائزے کیوں آپ کی انسان بننے چونے کے دکھیں میں نے کہا دیکھے بیٹا کے ایکائیہ سانچینہ تھا وہ کام کیا کرتا تھا تو یک آ связундہ ہے یو اس کا خراب شکل جو میں ابتیا ہے Pretty much him yes its Меня اور اس کا خرابہ گیا ہے اس کا خراب ہے جب انہیں mucho ہے اور آپ کی سوچ ا evol 42 آپ نے دیکھا کرنا کہ اس کو منجمInt کر دے cuisine اور جی میں نے اس طرح دائی تھا ہے کیا مطلب ہے اور جی میں نے گاہ کرتا رہا ہوں اچھا جی کیوں بھائی اور جی میں نے کوئی سیلا بنا ہوں کیوں بھائی میں جی کمینہ آچھا جی تو کمینہ بھائی بھائی تو آپ کمینہ اس لیے کیوں کیا بن گئے میں جی مجبور ہم نے چوٹھ بول میں نہیں با کیوں بھائی آپ نے وہ ویلیوز جو آپ نے فرمائی ہے وہ آپ نے تیہ کرنی ہے ایک کم میں نہیں کرنے اگر میری بھین مجھے ایریٹیٹ کرے گی تو میں ماروں گا نہیں اس کو میری ماں مجھ سے مونچا نہیں بولوں گا جب آپ اپنی thought, speech اور action کو اپنی لگام میں رکھتے ہیں تو آپ کی personality evolve ایڈی گانی رہی یہ دار ڈراما بڑھایا سی آپ نے تیہ کرنا آپ نے نفسی کے بعد روز ماں کیا کیا ہے ماں کیا ہے اور میں چاہے کرے گا آپ چاہتے ہیں آپ میرے مطلب ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کے اگر گھر میں ملازم ہے وہ آپ کے پاس آیا آپ دو دن اسے اٹھ کے ملکے دیکھیں کیا کہتے ہیں تم کہتے ہو تو آپ کیا کہ دیکھیں اوٹ کہتے ہو تو پلیز کہا کہ دیکھیں اور دیکھیں اگر آپ کے علاقے میں ملازم ہیں اونچی بولتے ہو ارام سے بولتے ہو اور سائیکل دو بغیر سوچے ہوئے کہ اس کا عجر ملنا آپ کو ملتے ہوئے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی نو پرابلم لاس بیٹ جو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں یہ میرے بیٹے ادھر آپ نے شاید رہا تھا کہ یہ جو ہم پیدا ہو جاتے ہیں بغیر ہم پوچھے ہوئے پیدا ہو جاتے ہیں اور کس کے گھر پیدا ہونا ہے اور کس اہل میں پیدا ہونا ہے اور کس دین میں پیدا ہونا ہے اور کس ملک میں پیدا ہونا ہے بلا بلا یہ ہمارے میں ہماری قبضے میں نہیں ہے یہ مسیحہ یہ ہماری قسمت ہے ہمارا فیٹ ہے اور اس سے ہمارے ہاں رویہ بلے صغیر میں یہ بھی ہے اوہ جی میں ہی طرح میرے دیکھ کسمت دیا ہو جی اوہ جی میرے دیکھ کسمت دیجئے لہیا ہے ایسی ہے یہ دیٹیمنسٹ لوگ ہیں ہم فیٹلسٹ ہیں ہم فیٹلسٹ ہیں ٹھیک ہے یہ میں پھر جب آپ کو بھی آنگا اگلی دفعہ تو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیسے فرق ہو گیا کہ یورپ میں اور ہم میں وہ کیوں آگے نکل گئے ہم آگے تھے یار ان سے وہ تو ڈاک ایجز میں تھے جب اسلامی تھوٹ کا سروی حیل رہا تھا وہ ڈاک ایجز کہلاتی ہیں ان کی پیچھے جلے گئے تھے کیا ہوا جو علامہ عبار کہتا ہے کہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا نیکس ٹائم آئیں گے بلی شیئر تھوٹ بچے اب یہ ہے یہ گفت ہے خدا کے اور یہ اس کا انڈ یہ یہ ہے یہ ہی ہے نا جس کو ہم اور یہ چھوٹا سا بھٹا ایسے کرنے ہو جاتا ہے کاؤسپک ٹائم میں ایسے زندگی کے بہرے بیٹھے ہوئے دریاء میں آپ اور میری یہ پینٹا چھوٹا سا ہے آپ نے کہا کہ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے ایک ہمارے استاد کہتے ہیں کہ زندگی میں صرف ایک مقصد ہونا چاہیے باقی سب فضول نے خدمت خدمت مدروروں کی خدمت کہ جناب میری نانی نیٹی لی تھی قراتے لے رہی تھی میں نے اس کا گھوٹا بڑا مردبایا وہ سوتی نہیں پھر میں اس کو چونی بٹی ہو جا پڑ اسے کہ آج چھاٹے جا کے مرے جا کے سون بھی دے آپ کو خوش کرنے کے لیے خوش نہیں ہے اگر آپ خوش نہیں ہیں لائف ہے ملک ہے ملک ہے کیا ہے لائف ہے لائف ہے لائف ہے ملک ہے جنرے رون شون دا ملک ہے رانجے دنائم دیو اونہ دنائم دے رون شون دا ممار گیا وہ جا لے گئی اچھا دیکھو بیٹیا وہ کھڑے لے گئے ہم نو وہ تھے مہت گیا پاپ لوگ کے دبے دو پی اسلام لے گئے میں آگیا کیا آلے بی بی اچھا دی خامی ملے گی میں نے کہا بے شک میں آگیا اچھا دوسرا ہے سونی مائی باہ للا وہ دیکھا آپ کو وہ سونی دریا دے اس پاسے رہن جو جی موٹی جیسی ہے وہ پلے پاسے سوکا جائے بیٹھا آنا سی وہ راج رو تہر کے آنے دیں مچھیاں کھان دا بڑا شاک سی وہ مچھیاں پھار دا درم وہ ہندی سی وہ مچھی پکڑ کے انہوں کھوا دے ایک دنوں نہیں آئی انہیں اپنی مچھی کھڑتی تھی کھڑ کے انہوں کھڑتی انہیں خوب کھا دیا بڑی مزدارے اچھو کہتے ہیں ہمارے انتکھے کھواب کی رواج بہائی سے شروع بھائی اچھا دیکھن ایک آپ یاد رکھیں ہماری تمام جو oriental کہانیاں عشقی ہیں کسی کی شادی نہیں یعنی یہ سین نہیں آپ نے کبھی ہماری محبتوں میں پڑا ہو گیا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ رانجے نے دو بچے چکے ہوئے تھے ایک کا سینڈ بھاگ رہا تھا دوسرے کو بیچش لگی ہوئی تھی پیچھے وہ آ رہی تھی تیسرا بچے اس کی گود پہ تھا اور وہ پرنڈیاں خرید رہے تھے اور رانجے گئے رہا تھے رات کی روٹی میں مرچہ ٹھیک نہیں سلتا ہی تکو ٹھیک نہیں ہوا ایس طرح نہیں عشق ہو سالتا یہ نہیں ہوا اس سے پہل نہیں پھارا ہوں پہلے پہلےہ اور چلی ہیں بچے میں بہتفاد دوسرے 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 کو بات سنی ہے یا سوچی ہے یا کیا ہے وہ آپ اس پہ غور کریں گے اور آج کی جو گفتگو آپ سے شیئر ہوئی جس میں آپ نے کم کیا ایک دو ترہ چار پہ پانچ بولے آپ میں سے سو میں چاہتا ہوں جو میری بیٹیاں ہیں وہ اس کے بارے میں غور کریں اور جب ہم اگلا گفتگو شیئر کرنے آئے تو آپ نے میرے سے بات کرنی ہے ہم نے اس نہج پہ کھڑے ہو کے ختم کر رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد اولی مقصد خوش رہنا چاہیے جب ہم دوبارہ ملیں گے تو ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے کہ یہ خوشی باد سوا جو ہے کی طرح آتی ہے اس کے معنی کیا ہے اور کیا لوازمات ہے اس کے جو اگر ہم کوشش کر کے حاصل کریں تو ہم شاید اس کو محسوس کر سکیں ایک آخری فریز آپ کو اس کے بارے میں بڑھاتا جاؤں کہ ہیپینس خوشی is not a state you arrive at یہ کون مقام نہیں ہے یہاں آپ آگے پہنچ گئے ہیں کتے پہنچے ہو کہاں جی میں خوشیہ باد پہنچ گیا جناب کتے پہنچے ہو کہ جناب میں خوشیہ دہنے نہیں میرے یہ باچہ گھنی یہ نہیں یاد رکھئے ہیپینس is an attitude جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا is an attitude of traveling through life ایک طریقہ ہے زندگی کے سفر کو ظاہر مکا I am very grateful to all of you and I am آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اگر آپ دیکھتے نہیں یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ جاری رہیں گا اور اس میں کافی لوگ آئیں گے بچوں سے بھی گفتوں کریں گے آپ سے بھی گفتوں کریں گے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی